مدی پردیش کی ایک ایسی نیتا کی جن کو شامل کیا گیا ہے رکشہ سمیتی میں جی ہاں بھوپال سے بیجے پی سانسا سادی پرگیا سنگھ ٹھاکور کو رکشہ منتر والے کی کمیٹی میں ایک بڑی ذمہ داری ملی ہے سادی پرگیا کو رکشہ منتر والے کی سنسدی سلاکار سمیتی میں صدس کے طور پر شامل کیا گیا ہے اس کمیٹی کی اگوائی رکشہ منتری راجنا سنگھ کر رہے ہیں کمیٹی میں ایک کی صدس سے ہیں جن میں سادی پرگیا ٹھاکور کے علاوہ فاروق عبداللہ، اے راجہ، شورت پوار، سپریہ سولے، مناغ شریلے کی راکش سنہ اور جی پی نڈا کے نام بھی شامل ہیں کسی نہ کسی سمیتی میں آپ کو بتا دیں کہ سادی پر مالے گاؤں دھماکوں میں شامل ہونے کا آر اوپ ہے مالے گاؤں دھماکوں میں آر اوپ ہونے کے قارن سادی کو اس سمیتی میں شامل کرنے پر راجنیتی بھی کافی تیز ہو چکی ہے کانگریسی نیتا جائے وی شیریل نے ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں دونوں لکھا ہے کہ بی جے پی سرکار میں راشوات کو نیا موڈل دیا ہے بام بلاسٹ ماملے میں ٹروائل پر چل رہی نیتا کو ڈیفنس ماملوں کی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے چنتا کی کوئی بات نہیں بھارت ماتا کی جائے یہ کانگریسی نیتا نے ٹویٹ کیا وہی ردیب سرجیوالہ نے بھی ایک اور ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ دیش کا دربھاگے ہی کہا جائے گا کہ آتنگ پھیلانے کا آروپ جھیل رہی سانسط کو رکشہ سمیتی کا صدد سے بنایا گیا سرجیوالہ نے پی ایم موڈی پر بھی کٹاش کرتے ہوئے کہا کہ موڈی جی انہیں من سے صاف نہیں کر پائے لیکن دیش کی سرکشہ جیسے مہترپور مددوں پر کی ذمہ داری دے دی اس لیے موڈی ہیں تو ممکن ہیں آپ کو بتا دیں کہ پرگیا کو مہراشت اور ہائی کورٹ نے اپریل دوہزار سترہ میں سواس کے ادھار پر زمانہ دی تھی اور اس سے پہلے این آئی اے سادوی کے خلاف مکوکہ کے تحت آروپ ہٹا دیے گئے تھے حالانکہ انلافول ایکٹیوٹیز ایکٹ کے تحت ان کے خلاف ابھی معاملہ چل رہا ہے تو یہ تمام چیزیں ابھی تک ہوئی ہیں سادوی پرگیا کون ہیں یہ آپ اچھے سے ان کو جانتے بھی ہیں سمیتی میں شامل کرنے کے بعد کونگویس آکرامک ہو گئی ہے اور اس کے تیز سور ہو چکے ہیں آگے کیا اور بیان آ رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے موڈی جی کا جو وچن تھا وہ ان کے کسی بیان کو لے کر تھا وہ ایک الگ وشے ہے لیکن دو تین چیزیں میں بتانا چاہتی ہو پہلی چیز تو یہ بتانا چاہتی ہو کہ آپ کسی کو بھی اپرادی گوشت اس طریقے سے نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ جانتا کا بھی ماننا ہے اور ہم لوگوں کا بھی ایسا ماننا ہے کہ ایک ایسے ویکتی کو جس کو پرطاڑیت کیا تھا کونگریس سرکار نے اور پرطاڑنا اس سرکار کی دیدھی کی یو اے پی اے کے چارج لگائے تھے جھوٹا پھسایا گیا تھا اور اسی جھوٹا پھسانے کے بعد کشیتر کی جنتہ نے انہیں بھاری بہومت سے چن کر بھیجائے آگے کسی کو جھوٹا نہ پھسایا جائے اس طریقے سے اس طریقے کے لوگوں کا کمیٹی میں رہنا جو ہے واجب ہے تاکہ صحیح طریقے کی جو پروسیجرز ہیں وہ اسٹیابلش ہو سکے میرے کو اس پر ٹپڑنی کرنے کی آبشکتہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی بھی عام آدمی سامانی مستش کا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ پورے دیش میں سبھی سانسدوں میں سب سے اپیوکت ویکتی اس سمیتی کے لیے بدھان منتری جی کو بی جی پی کو یہی ملا ان کے کالیفیکیشنز بہت بڑے رہے ہوں گے ان کی اپیوکتتہ بہت سوچ سمجھکی کی گئی ہوگی ان کا یوگدان اس وشے اس سمیتی کے لیے بہت مانا گیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت قرور سا مزاک ہے آپ سے ہم سے سب سے جنتا جنادن سے اور یہ اپمان ہے اس وشے کا اس سمیتی کا اس سبجکٹ کا اس پرکریہ کا اور ہمارے ساتھ جو خاص پینل ہے دیویند پراموک بی جی پی نیتا جی پی دھنوپیا کانگریس پروکتہ بھوپال سے اور ساتھی ڈاکٹر ایج کے سنگھ راجنیتک وشلیشک آنیل روائل جی ہیں ورش پترکار آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آنیل روائل جی سب سے پہلے میں آپ ہی کا روک کروں گی کہ آپ کانگریس کافی یہاں پہ اکرامک ہمیں نظر آئی حالانکہ سنسد کے باہر کافی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بیانبازی تیز ہوئی ہے سادھی پرگیا کو لے کر آخر کیوں کانگریس وپکش کی اپنی بھومی کا کو کم سانسدوں کے بعد بھی مجبوطی سے نبھانے کا پریاس کر رہی ہے کانگریس کو لگ رہا ہے کہ جو بھی مدے اس کے ہاتھ لگیں چاہے وہ ایکٹرولک بانڈ کا ہو چاہے پرگیا کا ہو اسے اٹھائیں جہاں تک سانسد کی بات ہے سانسد کشی نہ کشی کئی کئی سمیتیوں کے سدششے ہوتے ہیں یہ لوگ سب آدیاکس کا یا پائٹی کا وشے صدیقار ہوتا ہے کہ وہ کس کو کس سمیتی میں سامل کرائے پائٹی اپنا ایک پینل بڑھاتی ہے سادھی پرگیا کے وشے میں نشت روپ سے بہت آروپ ہے اور لمبی سمائے انہوں نے سجا بھی کار کانگریس جیسے کہ ٹوئٹ بھی کر رہی ہے کہ آخرکار مہدی جی نے پرگیا تھاکر کو دل سے معافی دے دی مطبع سمیتی میں شامل ہوتے ہی مہردہ کے ناراض ہیں موڈی جی نے اس سمیے جب پرگیا تھاگر کا بیان آیا تھا موڈی جی نے اس کو کنڈم کیا تھا لیکن پردان منتری کے بیان کے بعد بھی وہ سانسد چونی گئی ہے سانسد میں بیٹھتی اور جس دن پردان منتری آئے تھے سانسد میں پہلی بار نرباشن کے بعد پرگیا سے انہوں نے ملنے سے ہٹ گئے تھے ہو سکتا ہے کبھی کبھی راجنیتی گروپ سے مجبوریاں ہوتی ہیں چلتا رہتا بھائی سانسد آ گئی ہیں اس سبب موڈی جی نے ان سے ملنے سے لگ بک انکار کیا تھا موڈی جی نے ان کو ignore کیا تھا پر پارٹی کی اپنی مبستہ ہے انہوں نے کہا تھا ان کا یہ بیان بھی تھا کہ وہ کبھی دل سے ماف نہیں کر سکتے لیکن ہو سکتا ہے سنگٹر نے ماف کر دیا ہو اور پرسادوی پرگیا باجپا کے ہندو کور گروپ کی سدشیاں ہیں اور باجپا کا یہ آدھار ہے اس لیے باجپا کو لگتا ہوگا کہ ان کو کہیں نہ کہیں بڑھا کر پارٹی کے ہندو بددہ آتا ہوں کو پروسائیت کیا جاتا ہوں سادی پرگیا سانسد ہے کس سانسد کو کس سمیتی میں لگانا لوگ سب آدھیکس کا اور پارٹی کا اپنے ادھیکار ہے ان پر آروپ آروپ تو یہاں اگر لوگ سبا میں دیکھیں گے آروپ کے آدھار پر کریں گے تو بہت لوگ کم ملیں گے آروپ کے بعد دیوین جی سب سے پہلے تو میں کلیر کرنا چاہوں گا کہ جو سادی پرگیا اٹھا گر جی ہیں سانسد چنی گئی ہیں اس دیش میں لوگ تانتری کی حساب سے اور ایک چرچی سیٹ تھی ان کے چناؤں سے پہلے بہت بڑی بڑی چرچ آئیں پوری کانگریس پوری وپکس کا دل اکھٹا ہو کر ایک سنگھن بنا کے مہا گٹ بندن ان کے خلاف چناؤں لڑا یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کہی ہے بولا کہ اگر سادوی جی جیتی ہے تو میں ناڑ کٹا لوں گا کسی نے کہا کہ میں چھتر چھوڑ دوں کانگریس کی جو جان کہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ میں راجمیتی چھوڑ دوں گا تو بہت بڑا چرچہ کا ویسے رہا تھا آج پھر چرچہ ہو رہی ہے جو ابھی ہمارے ویسے سادی کہہ رہے ہیں یہ تو ہے ہی ہے کہ اپنا ویسے سادی کار ہے سرکار کا ہو سکتا ہے سنٹھن کا ہو سکتا ہے لیکن ہم پھر بھی لوگ تانتریک طریقے سے جنتہ کو بھی سامین کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم جنتہ کا یہ اس لیے سمرتھن جوڑ رہے ہیں کہ سادوی پر گیا آج کی تاریخ میں سانسد ہے اور جنتہ دوارہ چونی ہوئی پرتینیدت کے روپ میں اپنے چھتر کا اُس چھتر کا جہاں کانگریس جو راج کرتی تھی ہمیشہ وہاں اس کو ٹلٹ دے کے ٹک کر دے کے اس کو ہارانے کے بعد جب وہ سانسد پاتی ہیں اور سانسد میں بیٹھی ہوئی ہیں آج اور سمبان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ان کا پورا ویشے سا ادھیکار ہے اور ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں ایسی جگہ چھنا جائے سادوی پرگیا کے لیے ہی مکہ پرہان منتری جی نے کہا ہے کہ میں ان کو دل سے ماف نہیں کروں گا سادوی پرگیا کیوں نہیں سمیتی میں شامل ہو سکتی کانگریس کیوں کہہ رہی ہے کہ ایک بار پھر سے سوچنا چاہیے اس پر سرکار کو بھارتی ادھیک پارٹی کے لوگ ہیں ان کا اپنا ایک چرطر بہت الگ ترے گا ہے سمیت میں نہیں پا رہا ہوں کہ کہنا کیا چاہتے ہیں سادوی پرگیا سینگ آج بھی پرکرن چل رہا ہے آج بھی ٹائل فیس کر رہی ہے آتک بادی کیتی بھی دیو کی مالے گاؤ بلاک کی اور انہوں نے مالے گاؤ بلاک کے بعد میں یہ کہا تھا ارے کل چھوٹل 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 لوگ مرے افسوس کی بات ہے ایسی میلہ جو آتک باد میں آج بھی پرکرن چل رہا ہے جس پر اس کے ہی اپنے خاص بیکتی سریل جو سریل جو سریل کی حتیہ کان کا معاملہ اس کے اوپر چلا ہے اس پر بھی سامنے بات نکل کے آئیے کی کیا حتیہ دی بنی ہے ایسے لوگوں کو ہی ملتا ہے کیا بھارتی پارٹی کو اور سلسل میں کوئی لوگ نہیں ملے جن کو یہ کیا کرنا چاہیں گے کہ دیش کی آتک بادی گھتی ویڈیوں میں دیش کی رکشہ کرنے کی دیش کی ملتا ہے کام کر رہی ہے کیا جس بیٹی کی ملتا ہے سرے ہو راج پیدا مہاتمہ گاندی کا سریعام اپمان کرنے والے بیٹیوں کو آپ اتہا پڑاوہ دے رہے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کی نریند موڑی جی کی دوری نیتی کیوں ہو رہی ہے اس سے پہلا انہوں نے کہا گوڑ سے کے معاملے میں دیش بھگتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا ابھی پڑیاترہ ہوئی مہاتمہ گاندی جی کی جنم ستا ایک دن بھی یہ آدمی سانسل مہ ہو جا اس پڑیاترہ میں سامن نہیں ہوئی مہاتمہ گاندی کے نام سے دیوینڈ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دیوینڈ جی آپ کو جماب دینا چاہ رہے ہیں دنوپیہ جی ہو سکتا ہے ان کا وشیش آدیکار اپنے طریقے سے ان کی بات ہے رکھنا چاہیے لوگ تنتر میں اچھا لگا کچھ چیزوں کا جکر کیا کانگریز کے مطر جو ہمیں سلاہ دے رہے ہیں کم سے کم وہ ایک بار اپنی طرف یہ دیکھ لیں کہ ان کا سلاہ دینے کا عدی کار بنتا ہے نہیں بنتا میں پہ 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 کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ پریہ تھاکور جیت کر جنتہ کے دوارہ چونی گئی پرتین نیدت کے روپ میں دیش میں سب سے بڑی پنچات کے سدس کے روپ میں کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو کیا تم لوگوں نے وہ جباب تھا جنتہ کا وہ جیتنے کا قارن پریہ تھاکور وہ ہی جباب تھا جو مالے مالے گاؤں جناتے یا مالا پھلانا چل داتے ہیں اور جو کام ان کے ساتھ تم نے کیا جو دھوکہ کیا جس طریقے تو انہیں فسایا اس کی سجا دی گئی تھی آپ کے جنگ ویجے کو چاروں کامیں پٹکنی دینے کا کام پر یہ تھاکور نے جب کیا تھا آپ دھاگتے کیوں نہیں آپ دیکھتے کیوں نہیں آپ بیچار کیوں نہیں کرتے میری سمجھ میں نہیں آتا بولنے سے پہلے کیا پر یہ گھاکور پر مہور سمیتی میں کیا کام ہوگا جو یہ تمام لوگ اس میں شامل کیے گئے ہیں جس میں فاروق عبداللہ بھی ہیں اے راجہ سپریہ سولے مناکشی لیکھی راکیس سنگھ شرط پوار شوگت رائے اور جے پی نڈا بھی سمیتی میں شامل ہیں ان کا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ ہنگامہ کیوں ہے کانگریس کی طرف سے اتنا دیکھئے میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ہنگامہ اگر وہ کسی بھی سمیتی کی سدسیاں ہوتی تو یہ ہنگامہ کانگریس کو کرنا ہوتا تو کرتے اس میں کوئی دومت نہیں وہ دیکھیں سنسد کی سدسیاں ہیں اور اس کے بعد میں ان کا حق ہے کسی بھی کمیٹی کی سدسیاں لینے کا مطلب سدسیاں ہونے کا 1993 میں جب پارلیامنٹری کمیٹی بنی خاص کر کے ڈپارٹمنٹرلی ریلیٹیڈ کیا بیک گراؤنڈ ضروری نہیں ہوتا کہ کیا بیک گراؤنڈ رہا ہے میں ایک چیز بتا رہا ہوں جب آپ ایسا سوچیں گے ایک بار سنسد کی سدسیتہ مل گئی تو اس کے بعد میں سارے بیک گراؤنڈ ڈکیں سب سے بڑی بات ہے کہ سنسد کی وہ سدسے ہیں جب لوگوں نے ان کو سویکار کیا اور سنسد نے سویکار کیا تو اب کمیٹی کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ بہت بہت بڑی کوئی ایسی ارچن آ جائے گی کسی بھی کمیٹی میں اس پر بیباد ہو سکتا تھا دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر مان لیا ریلیٹیڈ کوئی کمیٹی ہو تو ابھی سے ایک منو سنگوی جی کو نہیں رکھا جائے یا ایک 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 اوپنس جو ابھی چیدامرم صاحب کے خلاف جو چیزیں چل رہی تو بات میں اوہ دیش کے فائننس مینیسٹر اگر اوہ بڑی ہو گئے یا اس پر کیس چلتے رہا سجا نہیں ہوئی تو کیا وہ نہیں فائننس مینیسٹر نہیں ہو سکتے پھر ان پر جو آروپ رہے اور جو آپ یہ ایک چیز اور بتا رہا ہوں اس کمیٹی میں اس میں بہت بڑا رول نہیں ہوتا باجپہی جی کی جب سرکار تھی اس میں میں نے بڑا کلوجلی اس کو واج کیا تھا اور کئی کمیٹی کے ساتھ میں نے ویجٹ بھی کیا تھا کئی جگہ پر تو اس میں اتنے سانسد ہوتے ہیں اور آپ کو میں بتا دوں کی ایٹی پرسن سانسد کسی بھی کمیٹی میں ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجے یا اسٹیڈی کر لیجے وہ اس میں اپیر ہی نہیں ہوتے اس لیے جانوری ہو گیا ہے کہ سانسد ہمیں سانسد نہیں چلتا اور انورموس کونٹیٹی اف وارک ہمیں کرنا پڑتا ہے سانسد کو کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ انیسیل وارک کمیٹی کرتی ہے اور اس میں 20% سانسد ہی سکتی ہے اور باقی سب تو ایسے ہی ایسے ہی ٹوڑ کے درشتی سے جاتے ہیں سب جگہ اور اس کے بعد میں راتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں اور پبلک پھنجہ جو تیوگ ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہیں تو یہ بہت بڑا بیواد کا مددہ نہیں ہے کسی بھی کمیٹی ہو جاتی ہے تو بیواد کرا کرنا ہوتا تو کرا کیا جاتا ہے آتک بات کا انہوں کو انہوں کو بہت اچھا ہے نا ہو سکتا ہے اس لیفنس کے بارے میں کہ انہوں کو بتا پائیں گے آتک بات سے کیسے بچیں آتک بات کیسے کرتے ہیں تو انہوں کو معلوم ہے تو جو کرنا جانتا ہے بچنے گا راستے بتائے گا یہی کاران ہے ہتھیاوں میں کیسے بچے ہو کس طرح بم پھوٹ رہا ہے کیسے روکا جائے ہو سکتا ہے ان کی اپیوک نہ ہو بارجتہ پارٹی باسپیتہ یہ ہے اس دیش میں رام جن بھومی کا مددہ ختم ہونے کے بعد کٹر ہندو بات کو آگا بڑھانے کیلئے اس طرح کے نئے نئے ہاتھ گنڈے اپنا رہے ہیں اور حسن چاہتے ہیں کہ لوگوں میں بیعث کا مددہ بنیں اور ہندو کٹر بات کو یہ باپنے کو کرنا چاہتے ہیں اس دیش کے اندر ہم اسے سمپردہ کی صدبہ بگڑھتا رہے یہ ان کی سوچ ہے یہ ان کا ایجنڈا ہے ٹھیک ہے دیبین جی دیبین جی ان کی جگہ پر کوئی اور بھی تو شامل ہو سکتا تھا نا ٹرائٹیریا کیا رہا ہوگا اس ٹائم نہیں نہیں میں کلیر عمرہ جی ابھی ہم جب بتاتے ہیں تو اس میں پھر ہمارے لیے زیادہ نہیں بچتا کیونکہ وہ ہم راجنیتی سے وہ سمپلت نہیں ہوتا ماملہ راجنیتی میں سملت ہونے کے بعد جو ہے اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں تو یہ تو تیہ ہو چکا ہے تو کانگریس کے میتر بھی سمجھ چکے ہیں کہ ان کو غلط جو ہے نہیں رکھا گیا سمجھتی میں ان کا دیکار بنتا تھا کیونکہ جنتا میں پھر وائیں آنا چاہتا ہوں جنتا کی مہر لگی ہوئی ہے ہم پارٹی شاہر چونے چونے ہوئی پرتوی دیکھیں آپ ہندو آج کی بات میں پھر وائیں کہتا ہوں میں اپنے میتر کو سمجھانے سے اگر آپ ہندو ہندو جن لاتے لو آپ بھی تو جن لاتے ہیں ارے آپ تو بھی سر پر رکھ کر جب مسجید میں جا کے نواز پڑھ کر بہر آ کر جین میں اتار کے رکھیں تو آپ ہیں کچھ آپ کی کوئی کوئی سپیسپیش کرن ہے آپ جب جا کے کور پر مدھا چیز لیتے ہیں اس کے بعد مندیر میں آ کر جنرل بنوانے کے لیے اپنا کوتر بھون جاتے ہیں جب کہاں جاتا ہندو دوسری بات میں اپنے اپنے سمباد آتا آشتوش بھارٹیا کا رکھ کرنے چاہتے ہیں آئیں گے آپ کے پاس آئیں گے آپ کے پاس آشتوش یہ جو ہنگامہ ہو رہا ہے کانگریس آروپ بھی لگا رہی ہے کہ یہ ہندوٹو کا ایجنڈا ہے اس کو بڑھانے کے لیے تھاکور کو اس میں شامل کیا گیا اور یہ ان کی جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا کیا ایک بار پھر سے سرکار اس کے اوپر ویچار ویمرش کر سکتی ہے اور اتنا ہنگامہ کیوں ہے کانگریس کی طرف سے اس کو لے کر دیکھئے ہمارا لازمی تھا اور ستر سے پہلے اگر اس طرح کی بات سامنے آئی ہے سرکار کو بھی سوٹنا چاہیے تھا کچھ سے بچ سکتی ہی کیونکہ پرکیا تھاکور اپنے آپ میں ایک ویمرش کریکٹر ہمیشہ کے رہی ہیں اور اس سے طرح بھی نام کو لیکھ پر ویمرش کر سکتا ہے یہاں تک کی پردھان منٹری نریندر موزی کو بھی کہنا پای ان کو کبھی اپنے ہردے سے ماف نہیں کر پائیں گے تو ایسے سٹی میں سرکار کو اس فیصلے کو لینے سے بچنا چاہیے تھا کل آپ نے پوچھا کیا اس پر پنربیچار ہو سکتا ہے ابھی تک کسی بھی گورنمنٹ پوٹر کی طرف کوئی اینڈکیشن موجود نہیں ہے اور نہ ہی بیٹنے جو اور سے کوئی اینڈکیشن ہے جس کے آدھار پر یہ کہا جا سکے کہ سرکار اس فیصلے پر پنربیچار کرے گی ٹھیک ہے آشتوش بہت بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے جی ڈاکٹر سنگھ یہ کمیٹی جو ہے دیکھیں ڈیفنس سے سمبندی جو خرچے ہوتے ہیں نہیں نہیں جیسے آشتوش نے ابھی کہا کہ ان کی جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا یہ ہنگامہ لازمی تھا کہ بپکش جو مودہ اٹھا رہا ہے کسی بھی کمیٹی میں جاتے ایمالیا ہوم ایفیرس میں جاتے تو وہاں بھی یہی ہمارا ہوتا یہی ہمارا ہوتا تو کیا ہندوٹس کے ایجنڈے کو ایلا کھلیاں یہاں جنبے ہنگامنہ ہوتا ٹھیک ہے اب وہاں پر بھی باتیں ہوتی کہ پتا نہیں کیا نہیں تو پھر جو کانگریس دوسرا آروق لگا رہی ہے کہ ہندوٹس کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے سرکار نے شامل کیا کمیٹی میں اکیلے پرگیا تھاکور نہیں ہے کہ ان کی جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کمیٹی میں سارے لوگ پڑے لکھے سمجھدار ہیں اچھے ہیں بھارتے سے پارٹی کی سوچ دکھتی ہے پریسان مندری جی کی نیتیاں دکھتی ہیں کہ آپ کہتے کچھ اور ہے یہ دیش کے ساتھ دھوکہ ہے اور سیادہ کچھ نہیں ہے یہ چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ کمیٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں جیسے ڈیفینس کا جو بھی کھرچ ہے یا جو اسٹیبلیشمنٹ ہے جو بھی پالیسی ہوا تو اس پر یہ لوگ ایک ریپورٹ بناتے ہیں اور ایک چیز اور میں بتا دوں ڈیپارٹمنٹلی ریلیٹیڈ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتا ہے اس کا ریپورٹ بائنڈنگ نہیں ہے یہ ایڈوائیجری ہوتا ہے جو بھی کھرچے ہوئے جو بھی چیزیں ہیں اور آگے اگلے سال بجٹ میں کتنے پیسے ایلوکیٹ کرنے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک بہت مہتوپورنے ہو جاتا ہے کہ جو بھی پالے کے خرچے ہیں وہ ہوئے نہیں ہوئے اس کا آقلن کرنا اور پھر ریپورٹ پرستوط کرنا اس لیے بائنڈنگ نہیں ہوتا اور سارے لوگ ہیں ٹھیک ہے عمرہ جی بات صحیح ہے کہ چونکہ ہوم افیر کی کمیٹی ہو رکشہ کمیٹی ہو یہ سنویدن سیل کمیٹیاں ہیں ان سے پرگیا جیسی سانسد کو ہٹا کر رکھنا چاہیے تھا پرگیا ایک سمیٹی میں نہیں ہوں گی پرگیا اور بھی کئی سمیٹیوں میں ہوں گی ایک ایک سانسد تین تین چارچر پانچوان سمیٹیوں میں لیکن رکشہ رکشہ ہوم افیر کیسے ہے اور جہاں تک رکشہ کی بات ہے رکشہ میں دیس کی اس رکشہ کیلئے کیا کھریدا جائے گا کیا یوزنہ بنائی جائے گی یہ سب اس میں ہے لیکن اس کا رول شاید وہاں پہ نہیں رہے گا جیسے کہ ڈاکٹر سنگ بھی بتا رہے گا بس شامل ہونا ہی ایک بہت بڑا وہ ہو گیا اس سمیٹی کے سنگیان میں لگ بگ سبھی چیزیں آتی ہیں جو رکشہ منتری بیٹھتے ہیں اور لوگ بیٹھتے ہیں کم سم رکشہ منتری کی سمیٹی میں ہی نہیں ہوتی تو اچھا ہوتا لیکن میں ایک بات اور جوڑنا چاہوں گا اسی میں فاروق عبداللہ صاحب ہے فاروق عبداللہ صاحب کو راشتہ سرکشہ کے تحت کشمیر میں بند بنا کے رکھا گیا ہے بندی ہے ان کو کیوں رکھ لیا صاحب جن سے آپ دیش کی سرکشہ کو کشمیر میں خطرہ مان رہے ہو ان کو کیوں رکھ لیا یہ راجہ صاحب جیل میں رہے بہت لمبے سمیٹ تک ان کو کیوں رکھ لیا دیکھئے سانسد میں سانسد کس کو چنا جانا ہے کس کو رکھا جانا یہ لوگ سا بادیاکس کا یا ان پائٹیوں کا تو اس میں کیا پھر مانپرے کے اور سوال کھڑا ہوتا ہے کیا اس میں راجنیتی زیادہ ہے راجنیتی ہی زیادہ ہے آپ اجیا اور بھی سمیتیوں میں ہے اگر ایسی سمیتیوں سے ان لوگوں کو بچا کے رکھا جاتا خاص طور سے پرگیا جیسی کو جن کو پائٹی کے سب سے پرمک چہرے موزید جی آپ چلیے ایک اور سوال فاروق عبداللہ صاحب وہ بھی سمیتی میں شامل ہے اور ان کو اس سمیتی میں وہ تو پرگیا سے بھی جانے سمیت انچیلی معاملہ کرنا چاہتا ہوں پھر دیکھئے وہی جواب گھوم کے آتا ہے فاروق عبداللہ جی ہو یا ہماری پرگیا ٹھاکور جی ہو یا اور کوئی شانسد ہم نے ادرس میں اس میں رکھا ہے جس پہ جنتہ کی محل لگی جس کو جنتہ نے پاس کیا آپ نے اسے جس کو جنتہ نے جن کو نظر بند کر کے رکھا ہے جن کو جنتہ نے سنسد میں بھیجا ہے اور سنسد میں جن کا کام ہے ان کو وہ کام دینے کا کام بھی دے کس میر کی بات آپ اٹھانا چاہیں اگر دو گھنٹے کی ڈیویٹ کرنے کس میر میں تو میں بتا دوں گا کارن کیونکس میر میں ہمیں کس وجہ سے ان کو نظر بند کیا نظر بند کرنا الگ الگ بات ہے جیل میں رکھنا وہ بلکس سرکشت اور ان کی ساری سویدہوں کے ساتھ ان کو شرپ وہاں نقصان نہ آئے اس لیے ایک جو قانونی روپ ہوتا ہے آدمی راجپال جی کا انہوں نے وہ وہاں اپنایا ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں اپنایا اور یہ اس پرشت کرنے کا کام کیا ہمارے دل میں کسی کے پرتی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے ہم پاکس بھی پاکس کو مان کر ہمیں لگتا ہے کہ سمیتی ہی ہم نے آپ کے سوالوں سے زیادہ گھر 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 چکی ہے جیسا لوگتنطر بھارت کا ہے جیسے سرکار چلنی چاہیے جو ساٹھ پہلے پہلے چلنی چاہیے وہ آپ چلائی جا رہی ہے اتنے لیٹ چلائی جا رہی ہے ساتھ سال میں بتا دیا ہم نے کی ساتھ سال کا کام ساتھ سال میں کیسے کیا جاتا ہے جی پی دھنوپیہ صاحب بتا دی آپ میں انہی کے پاس جاؤں گی سب سے پہلے دھنوپیہ صاحب آپ نے جواب سنا بی جے پی کا بی جے پی کے لوگ تو اس بات کوئی سپس نہیں کر پا رہے ہیں ان کو وہاں پہ کیوں رکھا گیا ہے کارن سے بس چنا گیا اسی رکھا گیا ہے میں تو ساپ تور سے ایلیگیسن لگا رہا ہوں آپ کے مادیم سے کہ یہ نریند مودی جی اور ہمیں ساہی جی کا جو ایک گپت اجنڈا ہے یہ دیجنڈا ہے اس دیش میں کٹر ہندوبا جو آریس ایس کے حسانے پر چلتا ہے اس کی پڑھنیتی کو آگے بڑھانے کے لیے ایسی میلاؤں کو سالسدوں کو آگے بڑھا گیا ہے نہ ان کی کوئی بھیوگتا ہے نہ ان کو کچھ آتا ہے نہ یہ کوئی سمجھتی ہے آپ کا کوئی ایجنڈا ہے کیا کیلئر کریں گے آپ آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہے آپ کبھی چانسوں کو اکرتے دیار چالیس رہ گئے چلیے ٹائم اب ختم ہو چکا ہے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ چرچہ میں شامل ہونے کے لیے کل پر ملاقات ہوگی ٹھیک پانچ بجے بڑی بحث میں نمسکار موسیقی